موسیقی السلام علیکم سب آئی ہوپ کے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو میں ہوں آپ کا اپنا شرکھلی اور آپ دیکھ رہے ہیں مائرس پیشن شرکھلی یوکی چینل تو ویورس آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں بہت ہی کمال ریسپی ہنڈیان ریسپی ہے آج کی جو ہماری ریسپی ہے اس کا نام ہے چکن مدرسی خانی تو بہت ہی کمال کی ریسپی ہے آواری ہوتل لکھنوی کچھل کا ایکسپیرینس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں تو چلو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف آئیں میرے ساتھ یہ میری پاس sansار 한خ مئے پارا ہے یہ میری پاس کسوری میتھی یون ٹی سپون میری پاس ریڈ ٹیلی پاوڈر یون ٹی سپون میری پاس ترمریک پاوڈر یون ٹی سپون میری پاس کرینڈری پاوڈر یون ٹی سپون میری پاس سالڈ یون ٹی سپون میری پاسadores میری پاس کے مستعمل بیڈ جنجر گارلیک پیسٹؑ اسی کے ساتھ ککنگ آئل pitcher microwave میں بتا دوں گا آپ کو ہاف کے جی میرے پاس چکن ہے جو کہ لیک پریسٹ مکس کیا ہے اور جولین بھی لے سکتے ہیں کیوپس بھی لے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سپائسز تو جی یہ جو کسوری میتھی ہے نا یہ موسٹ امپورٹیٹ ہے اس ریسپی کے لیے اور یہ لاس تک اس کے ساتھ رہے گی اس کے تمام پور سیزر میں اس کا استعمال ہوگا کسوری میتھی کا تو یہ ہے اس کی فرسٹ میرنیشن اور فرسٹ میرنیشن ہم کر کے میکسیمم ہاف آورز کے لیے رکھیں گے اتنی دیر میں ہم اس کی ریڈی کریں گے گریوی تھی جنجر گارلی کا پیسٹ جو ہے ہم نے ہاف ٹیبل سپون یوز کرنا ہے تو کوکنگ آئل ہے وہ ہم اس میں یوز کریں گے میکسیمم تھری ٹیبل سپون تو اس کو مکس اپ کر کے رکھتے ہیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی گریوی تو جی چلیں اب ہم ریڈی کریں گے گریوی گریوی میں ہمیں چاہیے فور پیس ٹیمیٹو جو کہ میڈیم سائز کے ون بائی ٹو ہیں ون ہمیں آنینز چاہیے میڈیم سائز کا رفلی چاپ رفلی کٹ کسی بھی کٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں ثری پیس گریوی چیلی ون ٹی سپون ہے میرے پاس کیومن پاؤوڈر ون ٹی سپون ہے میرے پاس کوریانڈر پاوڈر 1 تی سپون ہے میرے پاس ریڈ چلی پاوڈر 1 تی سپون اس میں سے یوز کریں گے ٹرمائرک 1 تیبل سپون ہے میرے پاس علمیٹس فلیکس آنے سیٹس ہے میرے پاس پینچ 3 پیس ہے میرے پاس کریمن 1 تیبل سپون ہے میرے پاس سیس می سیٹس 9 پیس ہے کیشو نٹس یہ یوز کرنا موسٹ امپورٹیٹ ہے اس کے اندر اور جنجر گارلیک کا پیسٹ ہے آپ ہول بھی یوز کر سکتے ہیں تو اب ہم اسے سب کو ایک ساتھ ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ اس میں ککنگ آئل یوز کریں گے ککنگ آئل یوز کر کے اس کے بعد جو ہے نا ون کافی کپ آپ اس میں یوز کریں گے پانی ٹھیک ہے اس کے بعد پھر میکسیمم میکسیمم ہم اسے بھی جو ہے نا ٹونٹی منٹ کے لیے پکائیں گے اچھے اسے جو ہے نا اسے میش کریں گے بلینڈ کر کے اس کو اچھی سی مائلی گریوی بنا کے سٹین کر کے اس کے بعد ہم نے اس کو ٹیسٹ کرنا ہے ہمارے جو بھی سپیسیز ہیں بس اسی میں ہی ہم یوز کریں گے تو جی اب ہم جو ہے اسے سٹارٹ کرتے ہیں کوکنگ کی طرف لے کر چلتے ہیں تو یہ جیسے ہی کوک ہوتا ہے اس کے بعد میں بلینڈ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو جب تک آپ میرے ساتھ رہیں تو جی فائف منٹ ہو چکی ہیں میں نے اسے اچھے سے سوتے کیا کیریملائز نہیں کرنا جا سوتے کرنا اب میں نے اس میں اٹ کی ہے میتھی تو اب میں اسے اچھے سے پکاؤں گا تو جی میکسیمم میکسیمم ٹوانٹی منٹ سو چکے ہیں تو گریوی جو ہے اچھے سے ریڈی ہو چکی ہے ٹیمیٹو میش ہو چکے ہیں انینز میش ہو چکے ہیں تو اب میں اسے بلینڈ کروں گا بلینڈ کرنے کے بعد اسٹین کرتا ہوں اسٹین کرنے کے بعد ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا چکن کا نیکس پورسیزر تو جی چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اب ہم سب سے پہلے ایڈ کریں گے اس میں آئل آئل جو میں نے یوز کیا ہے وہ ٹو کوکنگ سپون یوز کیا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے ہاف ٹیبل سپون میں ایڈ کروں گا جنجر گرلک کا پیس تو گریوی میں نے چیک کی ہے ٹیسٹ بالکل پرفیکٹلی ہے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اس پیسز آپ لوگ زیادہ کھاتے ہیں تو آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں یہ جنجر گرلک کا پیس جیسی کیریمیلائز ہوگا اس اسٹیج پہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اسے کیریمیلائز کروں گا اس کے بعد پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے چیکن تو جنجر گرلک جو ہے ہمارا کیریمیلائز ہو چکا اب ہم نے اس اسٹیج پہ آکے اس میں ایڈ کرنا ہے چیکن چیکن یوز کر کے اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے بھنائی لگائیں گے جو اس کے سپیسز ہیں چیکن کے ساتھ ایڈ کیے تھے تو وہ اپنا ٹیسٹ ڈیویلپ کریں گے تو میں کچھ دیر کے لیے اس کی بھنائی لگاتا ہوں اس کے بعد پھر ملتے ہیں تو ویورس 3-4 منٹس ہو چکے ہیں چیکن کی بھنائی کرتے ہوئے اب میں آپ کو گریوی دکھا دیتا ہوں تو گریوی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اور بہت ہی پیارا کلر ہے یلو تو یہی کلر ہونا چاہیے اور بہت ہی زیادہ سمودی ہے تو اس میں دانہ نہیں ہونا چاہیے اس چیز کا آپ خیار کریں گے تو اسی کے ساتھ جو ہے میں یوز کروں گا 3 ککنگ سپون گریوی کے اور 2 ککنگ سپون گا پانی کے اس کے بعد جو ہے میں اس کو تھوڑا سا مکس اپ کروں گا مکس اپ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے کرنا کیا ہے کہ اسے کور کریں گے جو کور کریں گے وہ میکسیمم میکسیمم 5-10 منٹس کے لیے اسے کور کریں گے تو کور کرنے کی جو ریزن ہے جنجر گارلک کے اندر ہم نے جو ہے نا اپنا چکن کو سوتے کیا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے نا اندر سے ایک تو کوک ہو جائے گا سوفٹ ہو جائے گا اور گریوی مزید اور ریڈی اچھی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب کور کر کے ملتے ہیں میکسیمم ٹین منٹس کے بعد تو جی ٹین منٹس ہو چکے ہیں میڈیوم ٹو لو فلیم پہ میں نے اسے کور کر کے رکھا تھا تو اب ہم کیا کریں گے اس کو اچھے سے بھنائی لگائیں گے اس کا پانی ڈائی کریں گے اور اسی کے ساتھ جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے انیسیس پاورڈر کارڈیمن پاورڈر اور کسوری میتھی پاورڈر ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اس میں یہ سب چیزیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں لاسٹ میں ایڈ کریں گے کریم اور بلیک پیپر ایک مرتبہ میں آپ کو پھر بتا دوں جو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے سونف کا پاورڈر الائچی کا پاورڈر اور لاسٹ میں ہم نے ایڈ کی ہے کسوری میتھی اب میں اسے ایک سے دو منٹ کے لیے پکاؤں گا اس کے بعد ملتے ہیں تو جی میں نے دو سے تین منٹ کے لیے وہ اسپیسز ایڈ کر کے اسے پکایا تھا اب جو ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے کریم کریم کی کانٹی تھوڑی سی ایکسٹرا ہوگی کیونکہ یہ مگلائی فوڈ ہے تو اس میں جو ہے نا اس کی جو گریوی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی مایلی ہوتی ہے تو اب ہم اسے مکس اپ کریں گے لاسٹ میں بلیک پیپر ایڈ کریں گے تو جی کریم ایڈ کر کے میں نے اسے اچھے سے مکس کیا اب میں اس میں ایڈ کروں گا فریش کرینڈر اور بلیک پیپر تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہو ویڈیو کو پلیز لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ریسپی کے ساتھ